بائی پھیرو کے علاقے پھولنگر کے نواہی گاؤں میں مقامی مدرسے کے طلبہ اور اسادزہ نے قبرستان میں گنڈا غردی کرتے ہوئے ایک سو سے زائد قبروں پر لگی کلمہ شریف والی تختیاں توڑ کر متعدد قبروں کو مسمار کر دیا نواہی گاؤں بھونگا بلوجہ کے قدیم قبرستان میں لوگوں نے اپنے پیاروں کی نشاندہی کے لیے نام کی تختیاں لگا رکھی دی جن پر کلمہ طیبہ اور دوسرے کلمات درش تھے گزشتہ رات مقامی مدرسے کے درجنوں طلبہ اور اسادزہ نے قبرستان میں گھس کر شہر خاموشہ کو بھی نہیں چھوڑا اور ہتھوڑوں کی مدد سے تمام قبروں کی تختیاں توڑ کر قبروں کو مسمار کر دیا قبرستان میں موجود ایک خاتون نے بتایا کہ اس کا خامن سترہ سال قبل فوت ہو گیا تھا جس کے قبر کی شناخت کے لیے اس نے ہزاروں روپے خرچ کر کے تختی لگوائی تھی مگر خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے بڑی بے دردی سے تختیاں توڑ کر قبریں مسمار کر دی اس موقع پر سینکڑوں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف بوری کاروائی کا مطاربہ کیا